بسم اللہ الرحمن الرحیم مسئلہ علیکم آسکر کے حصے تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کریں بہتی مد ہے اور بہتی زیکرہ دودھ دہنے سے بننے والی شابت مسئول کی چھاہی دال کی رچی پی جو بنانا بہتی سانے بہتی تیسٹی ہوتی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تیسٹی دال بنی ہے اور آج میں اس رچی پی میں آپ کے ساتھ اول فری بول رائس کی رچی پی بھی شیئر کروں گی تو ہم چھاہی دال بنانے سٹارٹ کرتے ہیں دال بنانے کے یہاں ہم نے ون کپ اول لیا ہے تیل اب ہم اس کا دو گرانڈ کی رچی پیاب رچ کریں اور اسے ہم ہم اچھے سے مکس کر لیں گے ہم نے پیاس کا کلر براؤن نہیں کرنا بس ہم نے تھوڑا سا سا کلر چینج کر لینا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا کلر چینج ہو گیا ہے تو ہم اس کے در چھو ٹی بل سپون جنجرے گارلک پیس رچی پیس کر دیں گے ادرا کو لسن کا پیس اب ہم گنجر گارلک اچھے سے مکس کر لیں گے سپرائی کر لیں گے دو سا تین منٹ چینوں چیزوں کا کلر چینج ہو گیا ہے تو ہم اس کے اندر ٹومیٹو پیسٹ کریں گے ون کپ اور یہ دو گرانڈ کی ہے ٹومیٹر ہے تو ہم ٹومیٹر کو جہاں اچھے سے مکس کر لیں گے ٹومیٹر کو جہاں اچھے سے مکس کر لیا ہے تب ہم اس کے اندر سپائسز ایڈ کر دیں گے اب ہم اس کے اندر ایک چھوٹی کلونجی آٹ کریں گے ہم اپنے ہر کھانے میں آٹ کریں گے کبکہ اس کے اندر موس کر لیا وہ حریب کر لیا جاتھ ہے ون فور ٹی سپون حلدی پاوڈر کی آٹ کریں گے چھے پیسٹ رے ہیں وہ بول لان میٹھ کریں گے چار پیسٹ رہ ہم اس کے اندر سروس میٹھ کی آٹ کریں گے ون ڈیبل سپون سالٹ اٹ کریں گے نمک ون ڈیبل سپون لان میٹھ پاوڈر لانپوٹ اور نمک آپ emphasیے اس کے حساب سے تو میں زیادہ بھی کر سکتے ہیں حاف کا باب ہم اس کے اندر دہیں اٹھ کریں گے اب ہم سب مسائلوں کو جی ہے وہ اچھا سے میکس کر لیں گے اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے سب مسالوں کا اچھا سے میکس کر لیا اس کے پر دیکھیں کتنا اچھا سا کلر آ گیا اب ہم اس کے اندر حاف اچھا ہے وہ سابد مسھور کی ٹال اٹھ کریں گے سابد مسھور کی ٹال کو ہم نے اوور نائٹ پانی میں سوک کرنے کے لئے رکھ دیا تھا اگر ہم دال کو اوورنائٹ سوک کرنے کے لیے نہیں رکھیں گے تو دودھ دو گلاس کے بتے ہمیں چائے گلاس جانا پڑے گا اس لیے دال کو جائے و اوورنائٹ سوک کرنا ضروری ہے دال کو اوورنائٹ سوک کرنے سے دال جائے و جلی کو کو جاتی اور دودھ کو بھی زیادہ استعمال نہیں کرنا پڑتا تب ہم نے دال کو اچھے سے بھون گیا آپ دیکھ سکتے ہیں تو ہم دال کے اندر وان اینڈا ہاف گلاس ہے اور دودھ اٹھ کریں گے ایک اور آدھا گلاس دودھ اور یہ اب ہم ہاف گلاس اٹھ کریں گے ہم ہم اس کے اندر ہاف تیسپون ہو میٹ گرم سا لائٹ کریں گے اور اسے اب ہم اچھے سے مکس کر کے کوک کر لیں گے ہم اس کے اپر گانشن کی ادھر نہیں اٹھ کر دیں گے اور اسے اچھے سے مکس کر لیں گے تو دال ہماری اب ریڈی ہو گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو ہم چاولوں کو بھی ریڈی کر لیں گے تو چاول ریڈی کرنے کے لیے آپ نے تین کلاس دو پانی کر لیا ہے اور اس کے اندر ہم ایک کٹاوہ لیمو آٹ کریں گے تین جھوٹکیں ہم اس کے اندر لائچی پاورڈر کی آٹ کریں گے آپ جانے تو اس کے اندر لائچی بھی آٹ کر سکتے ہیں ون ٹیبل اسپون سالٹ آٹ کریں گے نمک نمک آپ نے اس کے ساتھ سے کمیں زیادہ بھی کر سکتے ہیں تو ہم ان سب چیزوں کو مکس کر لیں گے اب ہم اس کے اندر ہاف کے لیے چاول آٹ کریں گے چاولوں کو ہم نے دھو کر ایک گھنٹے کے لیے بھگو دیا تھا تو ہم چاولوں کو جہاں وہ ہلکی آتوں سے مکس کر لیں گے چاولوں میں جہاں ہم نے زیادہ زور سے چمچ نہیں لانا ورنہ چاول جہاں وہ ٹوٹ جائیں گے تو اب ہم چاولوں کو ڈھکے کو کر لیں گے تو اب ہماری oil free چاول جہاں وہ ریڈی ہو گئے آپ دیکھ سکتے ہیں تو ہم نے دال اور چاول دونوں چیزوں جہاں وہ ریڈی کر لیں گے سب سب پہلے دال کو ڈی شارٹ کر لیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں دودھ اور دھنی سے بننی دال بنی ہے کسی تیسٹی لگ رہی ہے سب ہم اس کے پر گانسین کے لیے تھوڑا سا دھنیا ایٹ کر دیں گے اور لیمو بھی ایٹ کر دیں گے سب ہم چاولوں کو ڈی شارٹ کر دیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں کتنے کھلے کھلے چاول بنیں oil کے بغیر دیکھیں کتنے اچھے چاول بن جاتے ہیں ہم نے دال اور چاول دونوں چیزوں کو دشارٹ کر لیا ہے ہمیں چاولوں کے اوپر تھوشی دال دالیں گے اور مزے مزے سے کھا لیں گے تھوشی چھتنی بھی لیں گے چھتنی کے بغیر کیا مزا ہوتا ہے چھتنی کے ساتھ تو بہت زیادہ مزا آتا ہے زیتون لیں گے چھتنی لیں گے چٹ پٹا کریں گے اور کھا لیں گے تگر آپ کو میری آج کی میری دال زائد کے دال سے دال اور چاول کی ریسے پی اچھی لگی ہو تو نیکس ویڈیو پہ جانے سے پہلے میری ویڈیو کو لائک کمر شیئر اینڈ سبکرائب جلو کرنا اور مجھے آپ پیلات بھی کمرش سکتانا کیا آپ کو میری آج کی اچھی پی کیسے لگی اللہ حافظ